اسلام علیکم شکرینٹس کیسے سب خیلی سے ہیں ہمیں کرنی ہو کہ سب تعالیل ہم بلتو خیلی سے ہوگئے اچھا جی آج ہم پڑھ رہے ہیں جوائب کنجل وسمون ہے اردو اور آج پر ہمارا ارمان ہے حضرت عثمان ایمانی رضی اللہ وطولہ انہا آج قدر ہم سبق ہے وہ پڑھے کے سبق کی پڑھائی کر کے اور مشکل ہیں پاس کے ہماری نیام کے لگے اجازی سب سے پہلے تو فائل کلاس آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنا سبق کی پڑھائی اچھے سے کہنی ہے سبق ہمارا حضرت عثمان ایمانی رضی اللہ وطولہ انہا جو کہ سبقہ نمبر دس سے شکل ہوتا ہے اور سبقہ نمبر گیارہ اور سبقہ نمبر بارہ لکھے ٹکھو گیا سبقہ نمبر دس کیارہ اور بارہ آپ لوگوں نے سبق کی پڑھائی اچھے سے کرنی ہے آپ لوگوں نے بتا دی ہے جو سبق کی پڑھائی کا فائدہ کیا ہے سبق کی پڑھائی کا فائدہ یہ ہے ایک تو آپ کا جو ایک کہانی ہے اس کے تمام جتنے بھی موضوعات ہیں جتنے بھی اس کے اہمام نقاط ہوتے ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ سوال جواب جو ہے ان کے جواب دینے پہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے خانی جگہ پڑھ کرنے پہ آسانی ہو جاتی ہے آپ کے جو متفق جواب آپ پر good اور غلط پر cross کا نشان لگاتے ہیں یعنی صحیح اور غلط جو انتخاب کرنے ہیں وہ بھی آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو یہ کولم بنانے آجائے گے اور اس میں جب اگر مشکل الفاظ کی جو معنی ہے اگر آپ اچھے سے یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو الفاظ کے جملے تک بنانے آجائے گے ورسی کہ اگر آپ سبق کی پڑھائی اچھی کرتے ہیں آپ کی سبق کی پڑھائی اچھی ہے اس کے بنیادی جو مین موضوعات ہیں جو بنیادی موضوعات ہیں اگر وہ آپ لوگوں کے واضح ہیں تو آپ لوگوں کے لئے پورے میں پورا جو سبق ہے جو کمانی ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی سب بچوں نے اچھے سے سب سے بہلے تو سبق کی پڑھائی کرنی ہے اس میں اپنے تمام جو بنیادی موضوع ہیں جو جو اس میں آپ کو چیزیں ہیں وہ سب کچھ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کے لئے فاظ ہوئی نہیں اچھے سے یاد کرنا ٹھیک ہے سبق کی پڑھائی اور اس کے بعد مشکل الفاظ کے بعد سبق کی پڑھائی آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی اردو کلاس کی جو بک ہے نگار اردو اس میں آپ لوگوں نے پیچ نمبر ڈس اپن نمبر ہے ڈس کیارہ اور بارہ پر حضرت اسمانی اگلی رضی اللہ تعالیٰ کی پڑھائی ہے اچھا جی آتے ہیں آپ اس کے مشکل الفاظ مائل کی طرف الفاظ مائل کی طرف الفاظ مائل کی طرف سب سے کالی لفظ ہے جو جیب تک پہن جیب تک پہن یعنی جو ماں وقت دوروں کی طرف سے ساگلی نز ہو یعنی جو ماں کی طرف سے بھی ہو اور باپ کی طرف سے بھی ہو دوسرا مرض اللہ سے وہ ہے قریشی قبیلہ قریش سے تعلق والا جیسے قبیلہ حاشم بنی حاشم تھا قبیلہ قریش تھا قبیلہ مزا تھا اسی طرح قریش یعنی قبیلہ قریش سے تعلق والا اس کے بعد نمبر ٹی پر ہمارے پاس آ رہا ہے پہاڈ دھانا پہاڈ دھانا یعنی بہت ظلم کرنا مصیبت نانا کہتے ہیں تو اس کے اوپر ظلموں کے پہاڈ جو ہے وہ توڑ دیا پہاڈ دھانا نمبر چار پر آ رہا ہے قصر باقی نہ رکھنا یعنی کمی نہ کرنا کوئی بات باقی نہ چھوڑنا کہتے ہیں اس نے تو یہ کام کرنے میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑی یعنی اس نے تو پیپروں میں امتحان کی تیاری میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑی یعنی کوئی قمی باقی نہ رہنے دینا سب کچھ کنا کرنا نمبر پانچ پر ہے فائز یعنی مکرر کامیاب کہتے ہیں اس اچھے اوپر فائز ہے یعنی مکرر ہے کامیاب ہے اس کے بعد نمبر چھے پہ ورپاس آ رہا ہے مطمکل مطمکل کائن یعنی جگہ پکڑنے والا نمبر ساتھ پر ہے پچھی کاری یعنی پچھی کاری جواہاں اور رنگدار پتھلوں کا کام آگے مطمکل آنٹر ہے افد افد کہتے ہیں نکاہ یعنی گرا بندن افد ہے یہ عربی مضمان کا لفظ ہے اور افد یہ مطلب ہوتا ہے گراہ یعنی نکاہ جب میاں بی بی کا نکاہ ہو جاتا ہے وہ ایک اسے کے ساتھ بن جاتے ہیں جیسے گراہ ہوتی ہے یعنی بندن میں ایک رشتے میں بن جاتے ہیں اس کے افد کو نکاہ یعنی گراہ بندن مولا جاتا ہے اس کے بعد نمبر نو پر آ رہا ہے صابق اونل اولون اگر دیکھا رہے تو اول جیسے جماعت اول ہوتا ہے اور اول جو نہیں ہے اور دوسرے بات تب ہی جب شہر عربی میں بھی آتا ہے عربی میں اولون ٹھیک ہے یعنی وہ صحابی صابق اونل اولون وہ صحابی صحابہ کام سے دلاتا ہے جو نبی کین سبسن پر سب سے پہلے ایمان لائے صابق اون ایمان لائے اولون سب سے پہلے سب سے پہلے ایمان لائے اس کے پاس آ رہا ہے نمبر دس پہ اشرا سب سے پہلے کم یہ لفظ بیج رہے ہیں وہ بہث کریں کہ اشرا کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ اشرا عربی زمان کا لفظ ہے اور گنتی کا لفظ ہے یہ جیسے عربی کی گنتی ہوتی ہے اسی طرح اشاراتم 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 کا مطلب ہوتا ہے دس اور یہ عربی زمان کا لفظ ہے اشرا اشرا اشاراتم کیوں گیا؟ آج جی آج میں ہمارے سب کی ایمار کرتا ہوتا ہے اپنا پیار لکھئے گا اللہ